دوستو جہاں دنیا کا ہر ملک مختلف مشینز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنے ملک میں موجود روڈز کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس روڈ پر سفر کرنے والے لوگ بہ آسانی اپنی منزل پر پہنچ سکیں لیکن دنیا میں موجود کچھ روڈ ایسے بھی ہیں جن کو بہتر بنانے کے لیے انسان جو مرضی ٹیکنالوجی اور طریقے استعمال کر لیں تب بھی ان روڈز کو بہتر نہیں بنا سکتا شاید اسی وجہ سے ان روڈز کو ڈینجرس روڈز کی لسٹ میں شامل کیا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک ہائی ویز اور روڈز کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں جان کر شاید آپ زندگی میں دوبارہ ان روڈز کے ذریعے سفر کرنا پسند نہیں کریں گے تو آئیے جانتے ہیں نمبر ایک نارتھ ینگس روڈ یہ روڈ بولیویا میں موجود روڈ آف ڈیتھ کے نام سے مشہور ہے اس کو دنیا کا سب سے خطرناک روڈ سمجھا جاتا ہے یہ انتہائی تنگ ہے اور بعض جگہوں پر اس کی چوڑائی صرف تین میٹر تک رہ جاتی ہے یہ پہاڑوں سے گزرتا ہوا کبھی کبھی ہزار میٹر کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے اس روڈ پر سفر کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس روڈ پر اکثر بارش اور دند رہتی ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کے سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر پہاڑوں سے گزرنے والی آبشاریں اس روڈ کو اور زیادہ خطرناک بنا دیتی ہیں اس ڈینجرس روڈ پر ہر سال تقریباً 300 لوگ موت کا شکار ہو جاتی ہیں اس روڈ کے ذریعے لاپاز اور کوریکو کے شہر آپس میں جڑے ہوئے ہیں جس میں 40 کلومیٹر کا راستہ انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے گورنمین نے کئی بار اس روڈ کو بند کیا لیکن گزرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا زوجیلا روڈ انڈیا زوجیلا انڈین کشمیر کا ایک بلند ماؤنٹین پاس ہے جو سری نگر اور لہ کے دریمان انڈین نیشنل ہائی وے پر واقع ہے ہمالیہ ماؤنٹین میں زیادہ تر روڈز خطرناک ہیں لیکن یہ تو کلر روڈ کے نام سے مشہور ہے یہ روڈ خطرناک حد تک تنگ ہے اکثر اکات بارش کی وجہ سے کیچٹ رہتا ہے اور برف باری بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے گاڑیاں فیصل کر نیچے کھائی میں گر جاتی ہیں زوجیلا لداخ اور کشمیر کے درمیان ایک اہم رابطہ فراہم کرتا ہے بہت سے لوگ روزانہ اس انتہائی غیر مستحکم اور انچائی والے راستے کو استعمال کر کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں یہ روڈ بعد اکات 3528 میٹر کی بلندی تک چلا جاتا ہے یہ اکثر سردیوں کے دوران بند کر دیا جاتا ہے نمبر تھری نانگا پربت پاس یہ روڈ پاکستان میں موجود نانگا پربت کی بیس پر موجود ہے یہ فیری میڈوز روڈ کے نام سے بھی مشہور ہے نانگا پربت دنیا کی نومی ہائیسٹ ماؤنٹین ہے جس کی انچائی 8126 میٹر ہے نیچر سے محبت کرنے والوں کے لیے زبردست پکچر لینے کی جگہ ہے لیکن اس روڈ کے ذریعے سفر کرنا انتہائی خطرناک ہے جس کی وجہ سے لوگ خوبصورت قدرت کے نظارے کو دیکھنے سے رہ جاتے ہیں نانگا پربت سے گزرنے والا یہ روڈ سطح سمندر سے 3300 میٹر کی بلندی پر بنا ہے اس روڈ پر کسی بھی قسم کے کوئی بیریئر نہیں لگائے گئے یہ راستہ مکمل پتریلہ ہے گہری کھائیاں اور تنگ روڈ کے ہونے کی وجہ سے اچھے بھلے انسان کی جان نکالنے کے لیے کافی ہے اس روڈ پر ڈرائیور اکثر ذرا سے بھی گلتی کر جائے تو آپ کی گاڑی فوراں کھائی میں گر سکتی ہے اور آپ موت کا شکار ہو سکتے ہیں جیپ سے بڑی گاڑی کے ساتھ تو آپ بلکل ویسے بھی نہیں جا سکتے نمبر فور روڈیوہ ڈا مورٹا اس روڈ کو برازیل کے مقامی بشیندے ہائیوے آف ڈیتھ کے نام سے جانتے ہیں اس روڈ کو بی آر ون سکسٹین فیڈل ہائیوے بھی کہا جاتا ہے یہ برازیل کا دوسرا بڑا ہائیوے ہے جس کی لمبائی 4490 کلومیٹر ہے اس روڈ پر ہر سال ہزاروں لوگ موت کا شکار ہو جاتی ہیں یہ روڈ فورٹا لیزا سے شیروع ہو کر جگوابو پہ ختم ہو جاتا ہے اس روڈ پر اتنی زیادہ گاڑیاں اور بسیں موجود ہیں شاید ہی آپ کو اس زمین پر کسی اور جگہ پہ نظر آئیں روڈ کا جوشہ ساؤ پاولا تک جاتا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کے ساتھ چمٹ کیا ہو خراب موسم اس جگہ سے گزرنا انتہائی خطرناک ہے اس روڈ پر پولیس کا گشت بہت ہی کم نظر آتا ہے اور ڈرائیورز کو اکثر گروہوں اور ڈاکوں کے حملے کا خطرہ رہتا ہے یہ رشیا میں آئس روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور دنیا کا سب سے لمبا ترین روڈ ہے یہ ویسٹ میں بہت شاندار اور خوبصورت نظر آتا ہے جیسے ہی ایسٹ میں داخل ہوتا ہے تو یہ قدیم نظر آنے والے ٹریک میں تبدیل ہو جاتا ہے روڈ کا زیادہ تر حصہ جنگلات پہاڑوں اور سہراؤں پر مشتمل ہیں ہر سال شدید سردی کے موسم میں روڈ کے کچھ حصے اتنی زیادہ تباہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو مینٹین رکھنا انتہائی مشکل ہے یہ روڈ اتنا ویران ہے کہ آپ کو دور دور تک کوئی بھی انسان نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس روڈ پر سفر کر رہے ہیں کسی وجہ سے وہاں پر فنس گئے تو یہ شاید زندگی میں آپ کی یہ آخری ہی گلتی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے سایت گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں